بحار میں مداریہ سلسلے کا بھی بہت اہم مرکز ہلسہ میں ہے ہلسہ یوں تو ایک مشلی کے نام پر معروف ہے لیکن یہاں ایک ایسا قدعور عالم ربانی صوفی باصفہ آسودہ ہے کہ ہلسہ کی ایک پہچان سلسلے مداریہ کے عظیم بزرگ حضرت شیخ جمال الدین جممن مداری جانے من جنتی کے نام سے بھی معروف اور مشہور ہے حضرت شیخ بدی الدین مدار بانی سلسلے مداریہ کے عظیم خلافہ میں سے ایک ہے اور ان کا بحار میں آستانہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرے ہندوستان کے علاقوں کی طرح بحار بھی سلسلے مداریہ کا ایک عظیم مرکز بن کر اگرا حضرت شیخ جمال الدین جانے من جنتی حضرت بدی الدین مدار کے ان خلافہ میں سے ہیں جنہوں نے اپنا خاصا وقت اپنے شیخ کے ساتھ گزارا ہے اور شیخ کی تربیت میں رہ کر خود بھی باکمال شیخ ہوئے ہیں شیخ جمال الدین کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ وہ بحار آئے تھے تو مخدوم جہان شیخ شارف الدین احمد یحییٰ منیری کے روزے پر حاضر ہو کر چلہ کش ہوئے تھے اور وہاں اس بات کے منتظر تھے کہ حضرت اپنی روحانیت سے ان پر نگاہ فرمائے نتیجتن ایک روز مخدوم جہان کی روحانیت سے آپ کو فیض خاص حاصل ہوا اور آپ نے بحار کو اپنی خدمت کے لیے منتخب فرمایا اور ہلسہ کہا جاتا ہے کہ مخدوم جہان نے اشارہ کیا تھا کہ وہاں ایک دیو ہے راکچس ہے عموماً دیو اور راکچس جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد عام طور پر یہ لے لیا جاتا ہے کہ کوئی ماں فوقل فطرت مخلوق ہو لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ راکچس سے مراد اور دیو سے مراد ایسا انسان ہوتا تھا جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا لوگوں کے حقوق چھینتا تھا لوگوں کا استحصال کرتا تھا اور لوگ اس کے آتنک سے لوگ اس کے ظلم و بربریت سے لوگ اس کے ظلم و جور کے نتیجے میں ترہی ترہی تھے پریشان تھے مخدوم جہان نے اشارہ کیا کہ تم وہاں جاؤ اور اپنی روحانیت سے اس ظالم کے ظلم سے عام متن ناس کو عوام کو نجات دلاؤ یہ جنتی نگر ہلسک سے مسہور ہے اور یہ نالاندہ ڈسٹرک بیہار اسٹیٹ میں پڑھتا ہے یہ محمد جمال ادین جانے من جنتی کا روزہ ہے یہ سارے ملنگوں کے بادسہ ہیں یہ انہوں نے اپنے گھر نہ بسایا شادی بیانہ کیا اور ان کی جلف اٹھارہ ہاتھ کی جلف رہی اور یہ ملنگ روح پر لیے اور انہی سے ملنگ جاری ہوئی چونکہ پہلا ملنگ مدار العالمین ہے اور ان کے یہ عزل خلیفہ ہیں مدار العالمین کے اور یہ بھی ملنگ رہے اور پوری ہندوستان کیا ہر الگ کنٹری سے بھی یہاں ملنگ آتے ہیں جیسے افغانستان پاکستان بنگلہ دیس اور پوری ہندوستان لیبل سے ہر سلسلے کے ملنگ یہاں آتے ہیں چونکہ یہ ملنگوں کے بادشاہ ہیں یہ مداریہ سلسلے کی ایک خصوصیت ہے کہ سلسلے مداریہ کے وزرگان نہ صرف کتابوں میں کامل ہوتے ہیں علوم کتاب اور علوم متداولہ میں ان کو کمال ہوتا ہے بلکہ وہ اس علم میں بھی کامل ہوتے ہیں کہ ظالموں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے لوگوں کو ظلم سے نجات کیسے دلائی جاتی ہے مظلوموں کی رہائی کا سامان کیسے ہوتا ہے جو لوگ مذہب کا دھرم کا لبادہ اوڑ کر سیدھے سادھے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی سلسلے مداریہ کے بزرگوں نے ایسے ٹریٹمنٹ کیے ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں نے راحت کی سانس لیے حضرت جمال الدین جانیمن جنتی ہلسہ آئے اور اس راکھچت سے آپ نے پورے علاقے کو نجات دلائی اور یہی وجہ ہے کہ پورا علاقہ بلا قائد مذہب و ملت آپ کا متقید ہوا آپ کی شردہ کے رشتے میں بندھا اور لوگ آپ سے متاثر ہوئے متقید ہوئے حضرت کا گمبت جو موجود ہے ابھی اس گمبت کو شیر شاہ نے بنوایا تھا اور شیر شاہ کا ایک آفیسر تھا دریہ خان نوحانی بہت مشہور آفیسر ہوا ہے بحار میں گورنر ہوا ہے اسی نے یہ گمبت بنوایا تھا اور شیر شاہ کے دور حکومت نے بنوایا تھا جو مسجد آستانے سے ملحق ہے اس مسجد کو شیر شاہ کے بیٹے سلیم شاہ کے دور میں تعمیر کرائے گیا اس کا قطبہ موجود ہے یہ دونوں انسکریپشنز مقبرے کے دیوار پر اور مسجد کے دیوار پر موجود ہیں اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیر شاہ کے دور میں بحار میں شیر شاہی سلطنت کی توجہ مداریہ سلسلے کے بزرگوں کی طرف خاصی تھی حضرت شیخ جمال الدین جانمن جنتی بڑے بلند مرتبے کے صوفی ہوئے آپ زندگی بھر تجربت میں اپنا وقت گزارا شادی بیعہ یا خاندان کی کبھی آپ کو فرصت ہی نہ مل سکی دن رات خدمت اللہ کی عبادت اور بندوں کی خدمت میں اپنا وقت گزارا آپ کے بعد آپ کے متبنہ جنہیں آپ نے گویا مو بولا بیٹا بنا لیا تھا وہ شیخ آدم تھے جو ان کے بعد ان کی گدی پر بیٹھے اور ان کے سلسلے کو آگے بڑھایا وہ ان کے خلیفہ تھے اور شیخ آدم کے بعد شیخ آدم کے بیٹے شیخ آلم یہ خلیفہ ہوئے اور جانشین ہوئے ہلسہ کے سجادے کے شیخ آلم بھی اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے اور شیخ آلم سے خلافت نو آبادہ کے شیخ عبد المجید نو آبادی کو پہنچی اور ان کے ذریعے یہ سلسلہ دانا پور شاہ ٹولی کے خاندان میں یہ اجازت مداریہ سلسلے کی پہنچی جو اب اس سلسلے سے وابستہ خانوادوں میں موجود ہے خانقہ منعمیہ میدی حضرت شیخ جمال الدین جانمن جنتی کا سلسلہ شیخ آدم اور شیخ آلم سے ہوتا ہوا حضرت عبد المجید نو آبادی کے ذریعے حضرت شاہ غلام حسین دانا پوری رحمت اللہ تعالیہ علیہ تک پہنچا اور ان سے اس خانقہ کے سجادہ نشینوں کو نسلا بعد نسلیں ادا ہوتا رہا ہے حضرت شیخ جمال الدین کے خانوادے کو اور ان کی درگاہ کو ایک عالمی شہرت حاصل ہوئی حضرت کے خلیفہ بحر شریف میں ایک چھوٹے سے مطنی پر ٹیلے پر آرام فرما ہے جنہیں گنگن دولہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور وہ محلہ گنگن دیوان کہلاتا ہے یہ حضرت شیخ جمال الدین جانمن جنتی کے خلیفہ ہیں اور مداریہ سلسلے کے اپنے دور میں عظیم بزرگ گزرے شیخ گنگن دولہ کے خلیفہ کلیان ممبئی میں بہت مشہور ہیں اور ان کے سلسلے کو بھی لوگ بہت جانتے ہیں اس طرح مداریہ سلسلہ حضرت مدار سے بحار پہنچا اور بحار سے مہاراشتر تک پھائے گیا کہتے ہیں کہ شیر شاہ بھی اپنے زمانے میں آپ کی خدمت میں حاضر آیا تھا اگر شیر شاہ حضرت کے زمانے میں حاضر آیا تھا تو اس کے مطلب ہوئے کہ آپ کی عمر خاصی ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ جب حضرت سے ملاقات کی غرص سے روانہ ہوا تو اس کے دماغ میں ایک بات تھی کہ اگر یہ ولی کامل ہیں تو اس ٹھنڈے کے موسم میں جو اس وقت چل رہا تھا مجھے اگر عام کھلا دیں یا عام دکھا دیں عام عطا فرمائے یا ان کی خدمت میں عام جیسا پھل دیکھنا نصیب ہو جائے جو گرمی کی فصل ہے ٹھنڈے میں نظر آ جائے تو اس کے مطلب یہ ولی یہ کامل ہیں ماں فوق الف فطرت چیزیں ان کے تابع ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی دنیا کی تسخیر کا رتبہ عطا فرمایا چلانچہ جب شیر شاہ پہنچا تو ایک اور حیرت سے اس کا واسطہ پڑا کہ نہ صرف عام دیکھا بلکہ عام کو کھاتے ہوئے دیکھا حضرت کو آدھا عام حضرت نے کھایا تھا اور بڑی بیعتنائی کے ساتھ آدھا عام اس کی طرف بڑھا دیا لیتے بھی کھا شیر شاہ نے پہلے تو شیر شاہ بڑا متعیر ہوا متعجب ہوا استجاب حیرت آشن میں پڑا کہ عام اور عام تو خیر دیکھ بھی لیتے تو لوگ کہتا کہ مٹی کا ہوگا یا نظر بندی ہوگی یہ تو کھا رہے ہیں اور کھاتے ہوئے عام بڑھا رہے ہیں کہ نہ صرف عام دیکھو بلکہ کھا بھی لو چوس بھی لو تاکہ تم کو پورے طور پر یقین ہو جائے لیکن شیر شاہ نے کھایا نہیں لے کر اپنے ہاتھ میں لیے رہا اور بعد میں نیاز حاصل کر کے رخصت ہوا تو عام کسی کو دے دیا اپنے کسی ماتحت کے حوالے کر دیا خود نہیں کھایا جب وہ باہر نکل گیا تو حضرت نے فرمایا قدرت کا بھی معاملہ عجیب ہوتا ہے اگر آج یہ عام کھا لیتا تو اس کی نسلوں میں ہندوستان کی حکومت ٹھہر جاتی اس نے کھایا نہیں اس لئے قدرت کو منظور نہیں ہے کہ نسل در نسل حکومت چلے یہ گویا ایک فیصلہ تھا موسیقی موسیقی